ویسلونا لنبی یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیمہ جون جون کے دلوں دماغ پڑی ہے الصلاة والسلام علیہ وآلہ یا سید یا رسول اللہ مالا آلکہ افہام علیہ یا سید یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیہ وآلہ یا سید یا نبی اللہ مالا آلکہ افہام علیہ وآلہ زندگی آگئی رون کے آگئی زندگی آگئی محبت سے کہیں سبحان اللہ زندگی آگئی رون کے آگئی بد میں عالم میں قیب سرور آگیا آمینہ کے مقدر پہ قربان میں آمینہ کے مقدر پہ قربان میں گود میں ہے ان کے اللہ کا نور آگیا اگر کوئی میری امی کا ذکر کرے آپ کی امی کا ذکر کرے تو یقیناً یہ ہمارے لئے بڑی خوشی کا موقع ہے اور جب ہم سارے ملکے حضور کی امی کا ذکر کریں آمینہ کے مقدر پہ قربان میں گود میں ان کے اللہ کا نور آگیا سب سے پہلے تھا ان کو بنایا گیا نوری رحمت سے ان کو سجایا گیا ایسی تصویر ایسی تصویر محبوب کی خیچ دی خود خدا کو بنا کر سرور آگیا ملکے سارے بڑے آمینہ کے مقدر پہ قربان میں آمینہ کے مقدر پہ قربان میں گود میں ان کے اللہ کا نور آگیا سارے بڑے آمینہ کے مقدر پہ قربان میں سخت جو آج ناشاد ہے خدا کی قسم وہ آج بخشا گیا جو بھی ہاتھوں میں لے کر سور آگیا آمینہ کے مقدر پہ قربان میں گود میں ان کے اللہ سور آگیا آج دس ربیل اول ہے اور عاشق رسول مجاہد ملت حضرت مولانا محمد ارشاد رسول فخری صاحب حفظہ اللہ تعالی آپ نے مجھے موضوع دیا ہے صحابہ کی حضور سے وفاداریاں یہ بڑا اہم موضوع ہے اور آپ شعر سنیں گے میرا دل کہتا آپ کو بڑا مزائے کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت بلال پاک حضرت سلیمان پاک رضی اللہ عنہ اور کچھ صحابہ اکثر بیٹھے ہوتے تھے چودری چودری ہوتا ہے ابو جال ابو اللہ وضور کے بات سائے کہنے لگے کہ ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے لیکن ہمیں ایک چیز کلمہ نہیں پڑھنے جاتی سرکاہ نے فرمایا کون سی چیز ہے انہوں نے کہا ہم ہیں چودری ہمارا مکہ میں ایک مقام ہے ویلیو ہے جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے ہیں یہ غریب لوگ ہیں ہمارا یہ سٹیٹس نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں ہاں کلمہ ہم پڑھ لیں گے جب ہم آ جائیں تو ان کو الگ کر دیا کریں پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے کلمہ پڑھیں گے میرے آقا کے دل میں اسلام کی بڑی ہمدردی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پروگرام پہ سوچ بچار فرمانے لگے اللہ نے قرآن کی آیت نازل ہے اللہ نے فرمایا وَلَا تَتْرُدِ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْأَشِّجِ محبوب نہ بلال کو دور کرنا نہ سلمان کو دور کرنا محبوب یہ جو تیرے دائیں وہاں بیٹھیں ہیں ان کو دور نہ کرنا یار یہ مولانا فخری صاحب ہیں آپ کی مسجد کے امام ہیں یہ اگر یہ کسی بندے کو قریب کر لیتے ہیں پھر دور کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو محلے کے چند دوست اٹھکے شفارش کر دیں گے مسجد کی انتظامیہ کہ صدر صاحب مارے ماسٹر صاحب خوجی صاحب یہ کہہ دیں گے فخری صاحب آپ ہمارے امام ہیں یار ان کو قریب کریں ایک ہے آپ کا اور میرا کہنا اور ایک ہے اللہ کا خود فرمانا اللہ فرما رہا ہے اللہ فرما رہا ہے محبوب ان کو دور نہ کرنا اچھا میں اور آپ اگلے وقت کو نہیں جانتے ہیں اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے مجھے بتاؤ بار گئے خداوندی میں صحابہ کا وہ کتنا مقام ہے جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے محبوب انہیں اپنی نظروں سے دور نہ کرنا ہے جن کے لئے اللہ فرما رہا ہے انہیں اپنی نظروں سے دور نہ کرنا اور اس سے بھی بڑی قابل توجہ بات ہے محبوب ان کے دل بھی تیرے نام پہ ہے ان کے جسم بھی تیرے نام پہ ہے یریدونہ وجہہو یہ صبح و شام دوپیر ایک ہی بات کرتے ہیں بس خدا بھی راضی ہو جائے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے میں آپ کو صحابہ کی وفاداریاں بتانے لگا ہوں توجہ رکھنا ہے ایک صحابی حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون یہ وہ صحابی ہیں جو چار سو درم اور بعد کتب میں آتا ہے چار ہزار درم کا سوٹ پہنتے تھے یہ وہ تھے جن کا جوتا یمن سے آتا تھا یہ وہ تھے کہ جو اتر لگا کے مکہ کی گلی سے گزرتے تھے تو آپ کے گزرنے کے بعد کوئی گلی میں داخل ہوتا تو وہ کہتا تھا یہاں سے مصب بن عمیر گزر کے گیا ہے اتنے امیر تھے ایک دن مکہ کی گلی سے گزرے دارِ ارکم حضور کا جو مدرسہ تھا وہاں پہ دروازہ کھلا ہوا فخری صاحب نظر حضور کے رخ پہ پڑی چہرہ مصطفیٰ کو دے دیا تو دل بھی مصطفیٰ کو دے دیا اندر گئے حضور کا کلمہ پڑا مسلمان ہو گئے ایک دن دو دن تین دن چار دن آتے رہے بیٹھتے رہے آپ کا ایک دوست تھا بڑا بیسٹ فرنڈ تھا اس نے کہا مصطفیٰ بن عمیر تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے میں نے سرکار کا جب سے چہرہ دیکھا ہے میرے دل نے گواہی دی ہے اتنے خوبصورت چہرہ والے جھوٹا نہیں ہو سکتا میں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے میری نظروں میں جلوہ رسول سما گیا ہے حضرت محصہ بن عمیر کو اس کے دوست نے کہا کہ میں تیری امی کو بتا دوں گا کہ تُو نے کلمہ پڑھا ہے آپ ماں سے بڑا ڈڑتے تھے لیکن جب حضور کا کلمہ پڑھا تو دلیری بھی آگئی ہے کہا جا تُو میری امی کو بتا دے آپ کا دوست آیا اس نے آپ کی ماں کو بتایا ماں بڑے غصے میں آگئی محصہ بن عمیر گھر کے اندر داخل ہوئے تو محصہ کا اپنی امی سے پیار ہی بڑھا تھا ماں نے کہا محصہ کہا جی ہے کہ تُو نے کلمہ پڑھ لیا ہے ہاں میں سرکار کا نوکر بن گیا ہوں تُو نے باپ زیادہ کے دین کو چھوڑ دیا ہے ہاں میں نے چھوڑ دیا ہے اچھا اس طرح کر جوتا اتار دے اس کے رسول آئے تو پھر بکھری لہر ہوتی ہے جوتا اتار کے ماں کے سامنے کر دیا ہے کپڑے بھی اتار دیں کپڑے اتار کے ماں کے سامنے رکھ دیا ہے وہ جو تمہیں اتر کی ڈبی دیتی تھی وہ اتر بھی نکال کے رکھ دے رکھ دیا وہ جو میں نے تمہیں درم اور دینار دیا ہوئے ہیں وہ بھی رکھ دے رکھ دیئے جہاں جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کے پاس چلا جاں یہ ہوتا ہے ایک نازک موڑ لیکن حضرت مصر بن عمیر نے کہا امیر مجھے اتنا تو لباس دے دینا کہ میں سرکار کے پاس تو پہنچ جاؤں تو ماں نے دو ٹاٹ دیئے دو ٹاٹ توجہ رکھنا یہ میں نے ایک صحابی کی کہانی شروع کیا ہے اور آپ کو بڑا لطف آئے گا ماں نے دو ٹاٹ دیئے ایک ٹاٹ کو سینے پہ لپیٹا دوسرے ٹاٹ کا تہ بند باندھا دوتی بنائی سرکار کی بارگاہ میں پہنچے فصلی صاحب جیسے مصر بن عمیر اندر داخل ہوئے تیرے میرے نبی کھڑے ہو گئے مصطفیٰ کھڑے ہوئے حضرت علی پاک فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو اس انداز میں کھڑے ہوتے ہوئے کم ہی دیکھا ہے لجپال کھڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا رشتہ چھوڑ دو اسلام کا شہزاد ہا گیا حضرت علی فرماتے ہیں نبی باک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصب کو دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہے مصب نے میرے لئے آج جمن کا جوڑا بھی پھینک دیا میرے لئے آج درم و دینار کا مہنگا سوٹ بھی اتار دیا ہے میرے لئے آج مصب بن عمیر نے مہنگا اتر بھی پھینک دیا میرے لئے آج مصب بن عمیر نے گھر چھوڑ دیا ہے دیکھو کلمہ نہیں پڑا تھا تو کتنا کچھ تھا کلمہ پڑھ لیا ہے تو میرا مصب آیا ہے لیکن سنو میں اللہ کا نبی کہہ رہا ہوں میرا مصب اسلام کا شہزادہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصب بن عمیر کو مدینہ پاک میں بھیجا جو پڑے لکھے لوگ ہیں کبھی کم بھی انٹرویو میں سوال ہو جاتا ہے مدینہ کے سب سے پہلے مبلغ کون تھے تو حضرت مصب بن عمیر تھے حضور نے مدینہ پاک بھیجا حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مصب وہاں جا کر لوگوں کو قرآن پڑھاؤ وہاں دین کا جنڈہ لگاؤ حضرت مصب آئی فخری صاحب ایک سال میں اسی لوگ تیار کیے اور بعد کتبیں ستر لوگ تیار کیے حج کا مصب آیا ادھر ماں نے کہا تھا جب تک میں مصب کو دیکھوں گی نہیں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی بڑا پیار تھا چھوٹا بھائی دا وہ ماں کو کہنے لگا تو کھانا شروع کر پینا شروع کر مصب آ جائے گا دکے سے ماں کے موں میں روٹی کے ٹکڑے بھی ڈال دیتے پانی بھی ڈال دیتے حضرت مصب ایک سال کے بعد آئے اسی لوگوں کو لے کر میرے نبی کے قریب آئے تو فرمایا مصب عرض کی عجیلہ جپال فرما مصب آگئے ہو حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی عجیلہ جپال اکیلہ نہیں آیا آپ کی بارگاہ سے گیا تھا تو اکیلہ گیا تھا لیکن اکیلہ نہیں آیا یہ اچھی لوگ تیری ظلفوں کے قیدی بنانے آیا ہوں یہ اچھی لوگ تیرے مکڑے کے دیوانے بنانے آیا ہوں یہ اچھی لوگ محبوب تیرے نوکر بنانے آیا ہوں اچھا فقریزہ جب میں نے یہ داستان پڑھی تو دل میرا بھی بھاگ بھاگا ہوا محبوب حضور کے سامنے مصب بن عمیر بیٹھے ہوئے ادھر ان کی امی کا پیغام آ گیا امی کہنے لگی مصب بن عمیر وہ ماں کا پیغام کسی کے ہاتھ آیا تمہیں توجہ نہیں آئی تمہیں وہ وقت یاد نہیں تھا جب تمہیں لباس کی ضرورت ہوتی تو تیری ماں دھو کے تمہیں لباس پیناتی جب تجھے جوڑوں کی ضرورت ہوتی تو تیری ماں یمن سے تیرا جوتا منگواتی جب تمہیں اتر کی ضرورت ہوتی تو تیری ماں صندوق سے منگی ڈبیاں نکال کے تمہیں اتر دیتی تمہیں وہ وقت بھول گیا ہے مکہ کے بزاروں میں تیری بڑی بڑی دکانیں تھی اور آج تو مکہ میں ایک سال کے بعد آیا ہے اور تو مجھ سے ملنے کے لیے ہی نہیں آیا تو میرے نبی سامنے تھے کیسا محول تھا اب میرے نبی دیکھ رہے ہیں میرا اسلام کا شہزادہ جواب کیا رہتا ہے اور جواب سنیں تو مغرب تک سینہ تھنڈا رہے گا حضرت مصر بن عمیر نے کہا جاں میری امی کو پیغام دے ایک محلے میں میرا نبی رہتا ہو اور اس محلے میں میری ماں بھی رہتی ہو اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصر اپنے آقاں کو دیکھنے کے بغیر کسی اور کے پاس چلا جائے مصر دیکھے گا تو محمد مصطفیٰ کو دیکھے گا مصر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے گا حضرت مصر بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ جواب پہنچا تو کیا بیٹی ہوگی اس ماں بھی مصر ماں سے ملنے کے لیے ماں کے گھر میں بہنچا کہا مصر تمہیں پتہ ہے میں نے کتنے دن کھانا نہیں کھایا کہا امی سن میں تیرے ساتھ بڑا پیار کرتا ہوں لیکن میں یہ تیرہ پیار اپنے محبوب کے پیار پہ غالب نہیں آنے دیتا ہوں میں اپنے عقا سے بہت پیار کرتا ہوں ماں نے کہا مصر تمہیں پتہ ہے تو غریبی میں دن گزار رہا ہے کہا امی غریبی میں ضرور گزر رہے ہیں لیکن عرشوں پہ ہماری تذکرے ہو رہے ہیں ماں نے کہا مصر آج میں تمہیں جانے نہیں دوں گی کہا کیوں کہا سرکار کا کلمہ چھوڑ دے کہا امی میں نے بڑے بڑے محول کو چھوڑ کر غریبی کو پسند کیا کلمہ چھوڑنے کے لیے نہیں جوڑنے کے لیے پسند کیا تم کہہ رہی ہو کلمہ چھوڑ دے ماں نے ارد گرد کے لوگوں کو جمع دیا رسی منگوائی مصر بن عمیر کو کہا میں اس رسی سے تمہیں باندھ کے تمہیں ان لوگوں سے مار پڑھواؤں گی مصر بن عمیر دلیر بھی بڑے تھے حضرت امیر حمزہ پاک کے ساتھ ان کی شہادت ہوئی تھی گزوہ احد میں اور جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ دو چادریں لے کر آئی اور وہ حضور کی فپو تھی تو میرے نبی نے ان دونوں چادروں کو دکھا جو ان دونوں چادروں میں قیمتی چادر تھی نا وہ مصر بن عمیر کے جسم پہ ڈالی تھی یہ ہزار سے آبا کی وفاداریاں حالانکہ لے کر حضرت امیر حمزہ کی سسٹر آئی ہیں لیکن مصطفیٰ نے وہ قیمتی چادر مصطف بن عمیر پہ ڈالتے ہوئے کہا یہ اسلام کا شہزادہ ہے حضرت مصطف بن عمیر نے کہا امی تمہیں پتا ہے نا جو میرے قریب آئے گا پھر اس کی لاش ہی جائے گی لوگوں کو پتا تھا کہ مصطف بن عمیر جس کی طرف نظریں اٹھا دیتا ہے پھر اس کو چیر دیتا ہے اور یہ تو تب کی طاقت تھی کہ جب مولا علی رضی اللہ عنہ دانتوں کے نیچے اکھروٹ رکھ کے توڑ رہے تھے تو اکھروٹ نہیں ٹوٹ رہا تھا تو کسی نے آ کر کہا علی باغ خیبر کا دروازہ جس کو چالی بندے بھی اٹھا نہیں سکتے اور تو نے ایک ہاتھ سے اٹھا لیا اور ادھر تجھ سے اکھروٹ نہیں ٹوٹ رہا اور میں سن یہ میری اپنی طاقت ہے وہ میرے ایمان کی طاقت تھی وہ میرے نبی کے پیار کی طاقت تھی تو حضرت مصطف بن عمیر دلیر تو پیال نہیں تھے لیکن اس کے رسول آیا تو طاقتیں اور بڑھ گئیں محبت رسول آئی تو طاقتیں اور بڑھ گئیں حضرت مصطف بن عمیر نے مصطفیٰ کے لیے سب کچھ چھوڑا قبلہ جو میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کے ہجرت مدینہ پڑھی ہے پورے مدینہ کو اس بات پہ امادہ کیا کہ میرے نبی آ رہے ہیں استقبال کرو یہ سہرہ بھی حضرت مصطف بن عمیر کے سارے پہتا ہے یہ تھی وفاداری وفاداری دیکھنی ہو تو غزوہ اوہد میں حضرت تلہا رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم پہ ستر زخم تھے یار فخری چاہم کہیں ختم نبوت کے لیے ریلی نکالنی ہے سر میں درد ہے یا بخار ہے یا پیٹ میں درد ہے ریلی چھوڑ دیتے ہیں توجہ رکھنا وہ تلہا جسم پہ ستر زخم تھے بے غوش ہو گئے صدیق پاک کے پاس پانی تھا پانی کے کترے لیے چہرے پہ مارے خوش آ گیا خوش آیا تو بے غوش ہونے کے بعد ہمارے ہیں اکثر یہ محمول ہے دودھ دے دو شربت دے دو پانی دے دو کیونکہ بچہ آدمی خوش پہ آیا ہے وہ خوش پہ آئے تو پہلا نفذ یہ تھا ما فعلا رسول اللہ ابو بکر مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا ہے یار میرے آقا کے جیتنے بھی اصحاب ہیں مل کے ذوق سے پڑھیں میرے آقا کے جیتنے بھی اصحاب ہیں اور چھوم چھوم کے پڑھئے میرے آقا کے جیتنے بھی اصحاب ہیں ہاں کے سارے ہاں تھی ہواز نہیں آئی اور مل کے پڑھو جھوم چھوم کے پڑھو آج دسویں پروگرام ہیں بلال مدینہ مسجدے مصطفیہ سیاہ بڑھو جیتنے بھی اصحاب ہیں ایسی مبارک جماعت بیلا کون سینا مل کے پڑھو مصطفیہ جانے رحمت بیلا کون سینا حضرت ابو زرگ فارقہ دیا ہے میں مکہ میں آیا سرکار کا کلمہ پڑھنے کے لیے فرماتے ہیں میں حرم میں داخل ہوا میں نے سرکار کے بارے میں پوچھا قریش مکہ نے مجھے بڑا مارا اتنا مارا حضرت ابو زرگ فارقہ دیا ہے میرا پورا جسم خون سے بھر گیا میرے کپڑے بھی خون سے بھر گئے میں جب آقا کریم کے سامنے ہوا حضور نے فرمایا ابو زرگ یہ کیا ہوا گیا میں نے عرض کیا لجپال میں غفار سے چلا ہوں تیرا کلمہ پڑھنے آیا ہوں یہ تو تیرا پتہ پوچھا گیا لوگوں نے مارنا شروع کر دیا گیا میرے نبی نے فرمایا جب تُو نے میرا اڈریس پوچھا اتنی مار پڑی ہے تو تُو نے کلمہ پڑھا گیا کلمہ پڑھنا گیا تو اور مارے پڑھیں گی عرض کیا لجپال جب اڈریس تیرا پوچھا گیا لوگ مارتے گئے ہیں جسم کو سکون ملتا گیا جب تیرے اڈریس میں اتنا مزہ ہے تیرے کلمہ میں کتنا مزہ ہوگا تیرے کلمہ میں کتنا مزہ ہوگا میرے آنکھا کے جیتے نے بھی عرض مل کے جھوم کے بڑی عزی موبا رکھ جمعات پھیلا یار توجہ کرنا ماں سے بڑا پیار دا زیابہ کا بڑی مہبتی اشرا مبشرا میں سے ایک زیابی حضرت ساد رضی اللہ تعالیٰ روٹی بھی ماں کو خود کھلا دے دے پانی بھی ماں کو خود پھلایا کر دے دے ایک دن کلمہ پڑھ لیا ماں کو پتا چلا ساد نے کلمہ پڑھ لیا گیا ماں نے ساد کو قریب بلایا ماں نے کہا ساد مجھے پتا چلا تُو نے کلمہ پڑھ لیا گیا عرض کیا جی میں رسول اللہ کا نوکر بن گیا ہوں ماں نے کہا ساد تمہیں پتا گیا تیرا میرا پیار بھی بڑا گیا تیری میری محبت بھی بڑی ہے عرض کیا امی تیرے بغیر تو میں رہ بھی نہیں سکتا ماں نے کہا پھر سن ان کا کلمہ چھوڑ دے میں کھانا چھوڑ دوں گی میں پینا چھوڑ دوں گی میں لیٹ نہ چھوڑ دوں گی میں بس بیٹھی رہوں گی عرض کیا امی ان کے کلمے کے لیے مت کہنا امی اگر تیرا جسم کے اندر ایک ہزار جان آ جائے اور تُو ہر بار مرتی رہے اور جب تُو مر رہے تو تیرے ہونٹوں پہ یہ لفظہ ہے ساد کلمہ چھوڑ دے امی ہر بار تمہیں مرتا دیکھ لوں گا لیکن مصطفیٰ کا کلمہ نہیں چھوڑ دوں گا میرے آقا کے جیتے نے بھی آسے ایسی مبارک جماعت بیلا یہ ہے سہابہ کا پیار سبحان اللہ مصطف اوہد کے میدان میں ایک لمبا ٹیلہ آ گیا میرے آقا چاہیے ہیں تو آپ نے حدیث سنے ہیں نا حضور نے نماز پڑھاتے ہوئے ہاتھ آگے کیا پھر پیچھے کیا سہابہ نے آقا آج نماز میں پتہ نہیں کیا ہوتا رہا ہے فرمایا وہ پاؤں آگے گیا تھا تو جنت میں چلا گیا ہاتھ آگے گیا تو جنت کے انگوروں کے خوشے پہ جلا گیا جس کے ہاتھ کی اتنی شان ہے اس کے پورے وجود کی شان کا کیا لگا کابل توجہ یہ جسم پاک جو ہاتھ اوپر گیا یا پاؤں آگے گیا یہ ایک ایک قدم اٹھے ایک ایک قدم تو جنت میں پہن جاتا ہے تو جس ماں کے پیٹ میں دونوں پاؤں تھے دونوں ہاتھ تھے ارے تو پتہ نہیں کس صورت میں حضور کی ماں پہ اتراز کرتا رہتا ہے خدا کی قسم میں کہتا ہوں زمانے کی ساری ماں میرے آقا کی امی کے قدموں کی خاک پہ قربان ہیں اس لیے کہ میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی نے زمانے کو وہ پتر دیا ہے جو کائنات کا داجدار بن گیا ہے تو وہ ٹیلہ تھا بڑا ٹیلہ آ گیا حضرتِ طلحہ نے دیکھا کہ حضور نے ٹیلے کے اوپر چڑنا ہے ہمارے آن جہاں پہ زخم ہو جائے ہم نے اوپر پٹی باندھی ہوتی ہے وضو کرنے کے لیے آئیں اوپر مسہ کر رہے ہوتی ہیں بازو کا مسئلہ بن جائے اچھے کر رہے ہوتے ہیں ستر زخم تھے کتنے ہیں بولو بولو کتنے ہیں ستر زخم تھے ستر زخم اور دیکھا کہ حضور نے اوپر جانا ہے نیچے سپورٹ بھی کوئی نہیں ہے تو آپ نے جسم کو حالتِ سجدہ میں کیا اور از کیا آقا آپ میری کمر پہ قدم رکھے ٹیلے پہ جڑ جائیں میرے نبی نے قدم رکھا حضرتِ تلہا کے جسم پہ اور ٹیلے کے اوپر جڑ گئے یہ تھی صحابہ کی وفاداریاں ستر زخموں کے ساتھ پھر میرے نبی نے بھی کبھی ادار نہیں کیا تھا ٹیلے پہ چڑھ کے سب سے پہلے یہ بتایا لوگوں جس نے دنیا میں جنتی کی زیارت کرنی ہو وہ میرے تلہا کی زیارت کرنی ہو فقری صاحب لوگ میرے نبی کی امی ابو پہ اتراز کرتے ہیں ارے ایک بار حضرتِ تلہا کے وجود پہ میرے نبی کا قدم آیا اور مصطفیٰ نے ٹیلے پہ چڑھ کے کہا یہ جنتی ہے ایک لمحہ قدم آئے تو وہ جنتی بن جاتا ہے اور جس ماں کے بیٹھ میں نو ماں مصطفیٰ رکھے آئے ہیں حضرتِ علیہ وسلم اللہ حضرتِ علیہ وسلم خرمتِ والدینِ مصطفیٰ اللہ حضرتِ علیہ وسلم یہ صحابہ کی وفہ داری ہے حضرت اعشہ صدیقہ نے ایک بار کہا بابا حضور کے وصال کے بعد بابا میں آپ کی شان میں کچھ شیر پڑھنا چاہتی ہوں تو حضرت صدیق پاک نے کہا بیٹا پڑھو ام المومنین بھی تھی نا تو حضرت عیشہ صدیقہ نے شیر پڑھے پہلا جملہ پڑھا تو حضرت صدیق پاک نے ان کے موں پہ ہاتھ رکھ دیا اب بیٹی بھی ہیں سرکار کی زوجہ بھی ہیں مومنوں کی ماں بھی ہیں شیر پڑھے تو حضرت صدیق پاک نے ان کے موں پہ ہاتھ رکھ دیا حضرت عیشہ صدیقہ نے کہا بابا میرے شیر آپ کو پیارے نہیں لگے فرمین نہیں عیشہ مجھے سچ سچ بدہو ایک بار تو نے یہی شیر میرے آقا کے لئے پڑھے تھے کہا ہاں میں نے حضور کے لئے پڑھے تھے کہا ہاتھ اس لئے رکھا کہ جو لفظ اور جو جملے میرے مصطفیٰ کے لئے استعمال ہو وہ ابو بکر کے لئے آ جائے ابو بکر کو یہ پسند نہیں ہے مصطفیٰ ہمارے آقا ہیں ابو بکر نوکر ہیں یہ حض سے آبا کی وفاد آ رہی ہے یہ حض سے آبا کا پیار ہر چیز چھوڑ کے مصطفیٰ سے پیار کرنے والے ہیں آؤ ایمان والو تم بھی میرے نبی سے پیار کرو تم بھی میرے نبی سے محبت کرو یار میرے نبی جس رات آئے سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں صبح کے وقت پانی کے کونے پہ بھیڑیا اور بکری کٹھے پانی پی رہے ہیں میرے نبی جس رات آئے تو اس سے پہلے اکاز کے بزار میں میلوں میں ماں کے سودے ہوتے تھے بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا برائیوں کے اڈے لگے ہوئے تھے لیکن مصطفیٰ نے قدم رکھا اتنا نور آیا اتنا نور آیا کہ دشمنوں کی بھی صلاح ہو گئے آج اگر ہم ملاد کا مقصد نہ سمجھ سکیں تو ہمارے پلے کچھ نہیں ہے پلے تب کچھ پڑے گا جب ملاد کا مقصد سمجھیں گے اگر اس نبی سے پیار ضروری ہے تو اس نبی کے نقصے قدم پہ چلنا بھی ضروری ہے اسی نبی کی حدیث چاہے کرنا توائینی فسطلات نماز میری آنکھوں کی تھندگ ہے تمہاری زور کے وقت ایک صف ہو اور جمعہ والے دن پورا حال بھرا ہو تو جمعہ کو بھی محلہ ہوئی ہے زور کو بھی محلہ ہوئی ہے فرق کیوں بڑھتا ہے ہم رسول اللہ کے نوکر ہیں نا ہم نوکر ہیں ہمیں لباس کی پرابلم نہیں ہمیں رزق کی پرابلم نہیں اللہ نے وعدہ کیا رزق دینا ہے لیکن وہ بلال پاک جن کو پہاڑوں سے گرایا جاتا تھا ایک بار ورکہ بھی نو فل گزرے تو انہوں نے کہا بلال تمہیں اتنی تکلیف ملتی ہے ان کے سامنے کہا دے میں کلمہ نہیں پڑھتا بعد میں حضور کا کلمہ پڑھتا رہنا حضرت بلال پاک نے کہا کیسی باتیں کرتا ہے ان کے سامنے بھی کہوں گا مصطفیٰ کا نوکر ہو بعد میں بھی کہوں گا مصطفیٰ کا نوکر ہو لیکن ازان کا وقت ہوتا تو چبوترے پہ ٹائم سے پہلے بلال پاک کھڑے ہوتے تھے بلال پاک ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ازان کے لئے بندہ رکھ لیں سفائی کے لئے بندہ رکھ لیں میرے نبی خود مصطفیٰ کی سپائی کر دے دے فقری جام مصطفیٰ نبوی تمہیر اوریت سیابا کی وفہ داری دیکھو میرے نبی نے مصطفیٰ صاحب انٹیں اٹھائی ہیں تو اتلی انٹ داڑی کو لگ رہی ہیں حضرت ابو حریرہ سامنے آگئے آنکھوں میں آسو آگئے ارز کی آقا آپ کی مہربانی آپ بیٹھ جائیں اور یہ انٹیں مجھے دیں تو میرے نبی کے جملے سنو اور من کو ٹھنڈا کریں فرمایا ابو حریرہ وہ انٹیں پڑی ہیں اٹھانی ہیں تو وہاں سے اٹھا لاؤ کیا میں مسجد کی تعمیر کے سواب میں حصہ شامل نہ کروں وہ نبی جو نظر اٹھائے تو جنتی بنا دے وہ مسجد کے لئے صفائی بھی خود کیا کر دے اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو نمازیوں کے لئے اللہ کے گھر کو صاف کرو یہ مسجد کو صاف کرنا یہ کمیوں کا کام نہیں ہوتا مسجد کو صاف کرنا یہ اللہ کے نبیوں کا کام ہے یہ یاد رکھنا یہ اذان کے لئے بندہ رکھ لیں ہاں بلال پاک کو مصطفیٰ نے منتخب کیا تھا لیکن کچھ موقع ایچھے تھے بلال پاک نے اذان نہیں پڑی تو اور بھی تیار تھے اور بھی تیار تھے تو میرے بھائیو اذان میں بٹھ چڑھ کے چالو میرے نبی کی حدیث ہے کہ جو اذان کا مرد جواب دے دو لاکھ ایک کلمے کے بدلے یعنی میں نے کہا اللہ اکبر تسی بھی کہو ذرا ایک نگز اور لگا دو لاکھ نے کیا میرے نبی دی حدیث ہے عورت کو ایک لاکھ نے کی اوہ ملاد کے موسم میں بیٹھنے والا میرے نبی کا پیغام سنو یار قرآن کی کس آیت میں یا حدیث میں کہاں ہے کہ جب اذان ہوتا عورت سر پہ ڈپٹا لو نہیں کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے لیکن جب اذان ہوتی ہے آپ گھروں والے ہیں عورتیں فوراں سر ڈھام لیتی ہیں اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کا عدب ہو رہا ہے سبحان اللہ حارم یشید کی بیوی ملکہ زبیدہ سے کسی نے پوچھا تھا بتا کیا بنا ہے اس نے کہا جنت میں ڈریکٹ گئی ہوں کہا کونچی نیکی اللہ کو پسند آئی ہے کہا ایک بار اذان ہوئی تھی میرے سر سے ڈپٹا اترا ہوا تھا میں نے وہ ڈپٹا اپنے سر پہ لیا اللہ اور اس کے رسول کے نام کا احترام کرتے ہوئے سبحان اللہ میرے بھائیو آج وقت ہے آج وقت ہے پانچوں نمازی پانچوں وقت یہ نمازی بنے اللہ کے بارگاہ میں سر سجود ہو جائیں اذان دینے کے لیے آئے پندرہ بول بولے تیس لاکھ نیکیاں جواب دینے والوں کو میں ایک ڈیفینیشن کرنے لگا ہوں اذان چن کے بیس بندوں نے جواب دیا بیس کو تیس لاکھ سے ضرب دو بیس کو تیس لاکھ سے ضرب دو اور وہ ساری نیکیاں جمع کر کے اللہ اذان والے کو بھی ادا فرماتا ہے لیکن یہاں پہ اذان والے میں ایک جگہ پہ تقریر کرنے گیا تو میں نے ان کو کہا بھئی نمازیوں کا کیا عالم ہے ایک پینڈ جو میں تقریر کرنے گیا تو کہنے نمازیاں نہ میں کہا کی عالم ہے کہنے زور تیسٹہ ملان کرنا پندرہ آج ہو نماز جماعت نہ کروانے ہیں یہ علاقات ہے جنڈہ لگائیں لیٹے لگائیں دل سجائیں کپڑے سجائیں اپنی چھت سجائیں سب کو سجائیں لیکن مصطفیٰ کو نہ بھولیں نماز کے وقت نماز پڑھیں بارہ ربی الاول کے دن دو دو سپارے پڑھو اس نیت سے پڑھو آج میرے نبی آئے دیں بارہ ربی الاول والے دن چار نفل پڑھو اس نیت سے پڑھو میرے نبی آئے دیں بارہ ربی الاول والے دن ہزار روپیا نکالو پانچ نکالو سو نکالو دو سو نکالو امی کے ہاتھ میں دیکھیں امی کا ہاتھ چومو امی آج تجھے پیسے اس لیے دے رہا ہوں میرے نبی آئے دیں بارہ ربی الاول والے دن بچوں کو سر پہ دستار سجاؤ کپڑے پہناؤ بچے بڑے ہوں گے تو یہ عالم تازہ رہے گا کس لیے سجایا گیا میرے نبی آئے دیں آخری بات سیابہ کی بفداری میرے لجپال کو اہد کے میدان میں جب چھوٹے چھوٹے تیر لگے جب تیر لگے تو تیر ہلکوں دانتوں کے اندر آگئے چھوٹے چھوٹے تیر سیابہ نے اپنے دانتوں کے ساتھ ان تیروں کو کھینچنا شروع گیا مولا علی پاک کے پاؤں میں تیر لگا لوگ کھینچ رہے تھے فرمایا مجھے درد ہو رہا ہے جب آپ نماز میں کھڑے ہوئے لوگوں نے کھینچ لیا بعد میں لوگوں نے پوچھا پتا چلا فرمایا اللہ کے ساتھ ہم کلام تھا پتا ہی نہیں چلا تو مصطفیٰت اور رب کے یار گئے ہیں وہ ہلکے کھینچے گئے میرے لٹ پال کا خون آیا حضرت ابو سعید خدری کے باپ کھڑے تھے حضرت مالک بن سنان آگے بڑھے آگے بڑھ کے انہوں نے اپنے ہونٹوں کو ایسے کر کے میرے نبی کے ہونٹوں کے ساتھ لگا کے چوچنا شروع کیا خون چوچتے رہے قرآن کہتا ہے اور دوسری جگہ پہ ہے قرآن کہتا ہے خون حرام ہے تیرا میرا خون پیا نہیں جا سکتا لیکن مصطفیٰ کا خون پیا جا رہا تھا اس کی مصطفیٰ صرف بشر نہیں ہے مصطفیٰ بشر بھی ہے رب کے نور بھی ہے حضرت ابو شہیر خدری نے پورا خون چوچ لیا جب میرے نبی کے ہونٹ خوشک ہوئے اے میرے صحابہ جیلت پال فرمایا جنتی کی زیارت کرنی ہے ارکیہ کرنی ہے فرمایا میرے مالک بن سنان کی زیارت کر لو کیا کیا تھا عوض کے میدان میں انہوں نے خون چوچا تھا ارے آج کی میری تقریر کے لانس جملے پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ارک کروں گا حضرت ابو شہیر خدری کے جسم کے اندر میرے نبی کے خون کے چند کترے گئے تو مصطفیٰ نے فرمایا یہ جنتی ہے جس میں نبی کا خون چلا جائے وہ جنتی ہے اور جس سے نبی کا خون بنے جس سے نبی کا خون بنے اس کو آمینہ اور سیدنا عبداللہ کہا جاتا ہے پھر جملہ سنو پھر سنو سوتے ہوئے مزا دے گا جس میں مصطفیٰ کا خون جائے وہ جنتی ہے جس میں مصطفیٰ کا خون جائے وہ جنتی ہے اور آپ سمجھڑار لوگ بیٹھے ہیں مصطفیٰ اپنی اممہ کے شکمِ عطا حرمت تھے یہاں حضرت عبداللہ اور سیدہ آمینہ کے خون سے کملی والے کا خون بنا جس میں نبی کا خون چلا جائے وہ جنتی ہے اور جس سے نبی کا خون بنے وہ کتنی سانوالے ہوں گے اللہ ہم سب کی عادری قبول فرمائے وما علیہ اللہ مبین کھڑے ہو جائیں درود السلام مجھے لئے 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 مجھے لئے